ویڈیو دیکھنے والو گسر مچھلی کا آرڈر تھا میرے پاس اور اس کے بونلیس کروانا تھا بونلیس فلیٹ یعنی پورے پورے فلے کروانے تھے اور یہ بھی ویورز آئکہ دار مچھلی ہے خیز کی ویسٹیز کی شہرہ تھوڑی زیادہ ہے سر کا اسے کا تھوڑا وزنی ہے تقریباً پچیس پرسنٹ پچیس سے اٹھائیس پرسنٹ اس کا ویسٹیز کی شرائع اور ہائے یہ بڑی خوبصورت مچھلی ہے دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتا ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی ڈالی تھی وہ سلائس کٹنگ تھی اور یہ جو ہے ویورز بونلیس فلیٹ اس کو کہتے ہیں اس کا ریٹ بھی ویورز کولیٹی کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے ازار بارہ سو کے درمیان جتنی فریش مشلی ہوگی جتنی زندہ مال ہوگا جتنی اس کا ریٹ زیادہ ہوگا سردیوں میں یہ بھی پندرہ سو چودہ سو بھی چلی گئی تھی سمجھنا جو بلکل ایکسپورٹ کولیٹی کا مال ہوتا ہے بلکل جس میں لیس لگا ہوتا ہے لیس والا مال یعنی آپ اس کو سر کے سائٹ سے پکڑیں گے تو وہ بلکل جھکے گا بھی نہیں بلکل ڈھنڈا مال ہوگا نا اور بلکل لیس دار مال ہوگا اس کے ریٹ زیادہ ہے باقی آپ کو بی گریٹ سی گریٹ کا مال سستہ مل جائے گا اب اٹھائیں گے تو وہ جھک جائے گا اور لیس بھی اس میں نہیں ہوگا نا وہ آپ کو مل جائے گا وہ سستہ مل جائے گا مچھلیوں کے ریٹس میں کافی کمی آ گئی ہے بعض مچھلیوں کے سمجھے نا جو سردیوں والے ریٹس تھے اس میں کافی فرق آ گیا ہے تو جو فشری میں آنا چاہے وہ بیورز آ کے لے سکتا ہے ٹائمنگ میں میں بتا دیتا ہوں صبح صویرے ہی لگ جاتی ہے آپ فجر پڑھ کے آ جائیں فجر وہیں پڑھیں ساتھ دن لگتی ہے اور ایوننگ میں بھی مارکٹ لگتی ہے تین ساڑھے تین سے مغرب تک تو یہ کہ اس کے اندر بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں لیکن وہ فرائیڈے کو ایوننگ مارکٹ بند ہوتی ہے یہ دہا دیان میں رکھئے گا یعنی آپ کا جانا لائیا نہ ہوا ایسے بھی آج کل پیٹرول مہنگا ہے وہ آنا جاننا بندے کو مہنگا پڑھ جاتا ہے نا مچھلی ایسی غزہ ہے اور بلکل ڈھنڈا مال اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کو پھر مچھلی وہ ٹیسٹ وہ مزا ہی نہیں آئے گا جو ہمارے یہاں پہ جو موسٹلی مچھلی چلتی ہے بی گریڈ سی گریڈ کی میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں جب استعمال کر لیا اچھی کولیٹی کی پھر وہ ان کو دوسری مزا ہی نہیں کرتی تھی اور اچھی کولیٹی کی مچھلی بھی بھی لگتی ہے نا بندہ کے دیار میں نے کچھ کھایا ہے جو بی گریڈ کی ہوتی ہے یا جو سی بی سی کی تو اتنے خیر وہ تو بالکل ہی تھرڈ کولیٹی ہے بی والی بھی یہ کہ صرف مسالوں کا پھر ذائقہ ہوتا ہے مچھلی تو ہوتی ہے لیکن جو اچھی کولیٹی کی ڈنڈا مال فریش اگر آپ نے کھا لی تو آپ کو لگے گا یار آپ کو کچھ توانہ ہی ملی ہے کچھ آپ کے کچھ فائدہ ہوا ہے اسی پلسٹرول فریچی اس کا گوشت ہے اس کا اور ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پر جو بیماریاں لوگوں کو ہو چکی ہیں شگر کی بریڈ پیشر کی تو مچھلی اس کے لیے بیسٹ ہے اب تو خیر کونسی چیز سستی ہے چکن آپ دیکھ لیں کچھ چیز سستی تو ہے نہیں مچھلی کی طرف آنا چاہیے آپ کو سمجھنا ضرور نہیں ہے کہ آپ مہنگی مچھلیاں خریدیں سرمائی ڈانگری ہیرا راوس مچھلیاں آپ کو مل جائیں گے آپ بلیک کن خرید سکتے ہیں وہ آپ کو صحیح ریٹ میں مل جائے گی امروز ماہی ماہی ہے وہ بھی مل جائے گی ملہ ہے جو ہزار کے اندر ہیں جو مچھلیاں وہ آپ اگر آپ پرچیس کر سکتے ہیں تو ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ساری مچھلیاں مہنگی ہیں مہربانی کر کے میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ وہ چکن کے بجائے مچھلی کی طرف آئیں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دس قسم کی بتاتے ہیں کہ چکن میں یہ مسائل ہیں پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ سب کے لئے آسانی کریں اللہ حافظ